اور اب آج کا مددہ ہم بات کریں گے جیل میں بند آسارام پر آئیکر ویباگ کے نئے خلاصے کی انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے آئیکر ویباگ کے ریپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ آسارام کے پاس تئیس سو کروڑ کی بینامی سمپتی ہے اس ریپورٹ کے آدھار پر اب ان کے آشرموں کو ملنے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسی پر بڑی بحث کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ اور ڈیبیٹ کی شروعات 3 منٹ 42 سیکنڈ کے بعد سفل کون ہوتا ہے جس کے پاس بہت لوگ ہیں بہت دھن ہیں وہ خوش اور سفل ہوتا ہے نہیں نہیں جس کے جیون میں ٹھیک درشتی کون ہوتا ہے ٹھیک گیان ہوتا ہے ٹھیک اتصا ہوتا ہے وہی واسطوک میں جندہ ہے آسارام کبھی سنت کہلاتے تھے اپنے پروچنوں سے دنیا کو ہر ویسن اور آسکتی سے دور رہنے کی صلاح دیتے تھے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سویمبھو سنت کے پاس کتنی بینامی دولت ہے اگر نہیں تو ہم اس دولت کی ایک بانگی بھر آپ کو بتاتے ہیں مگر پہلے یاد دلا دیں کہ ایک نابالک سے بلاتکار کے عروپ میں آسارام فلحال صلاحوں کے پیچھے ہیں انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کے ریپورٹ کے مطابق آسارام کے پاس تقریباً تئیس سو کروڑ روپے کی بینامی سمپتی ہے اور اسی وجہ سے آئیکر ویبھاگ نے آسارام کی طرف سے چلائے جا رہے سبھی ٹرسٹ کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی صفارش کی ہے انڈین ایکسپریس نے انکم ٹیکس ویبھاگ کے حوالے سے بتایا ہے کہ آسارام نے تئیس سو کروڑ کی بینامی سمپتی دوہزار آٹھ دوہزار نو میں جمع کی ہے اخبار کے ریپورٹ کے مطابق آئیکر ویبھاگ نے آسارام اور سمرتھکوں سے جڑی کئی بینامی سمپتیوں کا بھی پردہ پاش کیا ہے سوٹروں کا کہنا ہے کہ آسارام اور سادھکوں نے ریل اسٹیٹ، میوچل فنڈز، کسان ویقاس پتر اور فکس ڈیپاؤزٹ میں نویش کر ہزاروں کروڑ روپے جھٹائے ہیں ان میں سے زیادہ تر نویش کولکاتا کی سات نیجی کمپنیوں کے ذریعے کیا گیا جنہیں آسارام نے ادھگرہیت کیا اور انیعائے نے چلایا آئیکر ویبھاگ کی ریپورٹ کے مطابق آسارام نے اپنے سادھکوں کے ذریعے کرز دینے کی یوجنا بھی چلائی تھی جس کے تحت کسی ویکتی یا سنسطہ کو ایک سے دو فیزدی بیاجدر پر کیش کرز دیا جاتا تھا انیل ایکسپریس کے مطابق آئیکر ویبھاگ کے سوٹروں نے بتایا ہے کہ آسارام اور اس کے سادھکوں نے 1991-92 سے ابھی تک دیش بھر کے 1400 سے زیادہ بیلڈر، سنسطہوں اور عام لوگوں کو تقریباً 3800 کروڑ روپے کا نقض کرز دیا سوٹروں کے مطابق کرز کے عوض میں پوسٹ ڈیٹڈ چیک، پرومیسری نوٹ اور زمین کے کاغذات سیکیورٹی کے طور پر جمع کروائے گئے آئیکر ویبھاگ کو شک ہے کہ آسارام اور سادھکوں نے اس یوجنا کا استعمال آشروموں کو ملیدان کو چھپانے میں کیا ادھر آسارام کی پرومکتہ نیلم دوبے نے ان تمام آروپوں کو خارج کیا ہے ان کے مطابق یہ باپو جی کے خلاف ایک سازش ہے باپو جی کے پاس تو کوئی سمپتی نہیں ہے ان کے پاس تو خود کی کار بھی نہیں ہے ہر چیز ٹرسٹ کے نام پر ہے اور ان کے انویائیوں کی ہے ویسے آئیکر ویبھاگ کے مطابق آسارام اور ان کے سادھک دیش بھر میں 400 آشروم کو نیانترت کرتے ہیں اور انہیں ٹیکس چھوٹ بھی ہے آئیکر ویبھاگ کا آروپ ہے کہ آسارام کے چیریٹیبل ٹرسٹ نے پشلے 20 سال میں ملیدان کا صرف 10 فیزدی حصہ گھوشت کیا ہے باقی 90 فیزدی حضم کر لیا انڈین ایکسپریس کے مطابق آئیکر ویبھاگ نے پشلے ایک سال میں 11 شہروں میں آسارام اور ان سے جڑے لوگوں کے 71 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی اس چھاپے ماری میں تقریباً 22,000 دستاویز ضبط کیے گئے ساتھی ویتیہ لیندین سے جڑا 300 جبی ڈیٹا بھی ضبط کیا گیا آسارام 2013 سے جودھبور کی جیل میں بند ہے کچھ وقت پہلے پولس کے شگنجے میں آئے آسارام کے سادھک نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ گواہوں کی حتیہ اور ان پر حملے کی بات جانتے تھے اس بیچ آئیکر ویبھاگ کیے نئے ریپورٹ آسارام کی مشکلیں پڑھاتی ہی دکھ رہی ہے بیرو ریپورٹ آئی بین سیون اس مددے پر مہمانوں سے باتچیت شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ سوال ہے جو سامنے کھڑے ہو رہے ہیں پہلے یہ سوال آپ کے سامنے پہلا سوال کیا دھرم کا چولہ اوڑ کر آسارام اور ان کے سمرتھک کاروبار چلا رہے ہیں کیا دھرم کے نام پر کاروبار کرنے والے باباؤں پر کاریوائی نہیں ہونی چاہیے باباؤں کے پاس آنے والے دان میں کالا دھنتو شامل نہیں ہوتا یہ سوال ہمیشہ سے اٹھتا رہا ہے ایک اور اہم سوال یہ کیا دوسرے دھرم گروہوں اور باباؤں کی سمپتی کی بھی اب جانچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آسارام جیل میں ہے اس لیے ان کی سمپتی کی جانچ ہو رہے ہیں لیکن اس طرح کئی باباں ہیں جن کے پاس اکوت سمپتی ہے تو کیا ان سب کو جانچ کے دائرے میں لیا جانا چاہیے اس مددے پر باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ دھرم اپدیشک ایچ ایس راوت صاحب موجود ہیں جے کے بینیوال صاحب موجود ہیں جو کی دھرم پرچارک ہیں منہ کمار شرما جی موجود ہیں جو کی جنرل سیکریٹریاں اکھل بھارتی ہے ہندو مہا سبا کے راجیندر گپتہ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ ہیں اور میں یہ بھی آپ کو جانکاری دوں راجیندر آسارام باپو کے خلاف کئی آر ٹی آئی انہوں نے لگائی ان کے زمین گھوٹالوں کے بارے میں بھی کئی جانکاریاں سامنے رکھی ہیں اندرہ تیواری ہیں جنرل سیکریٹری ہیں اکھل بھارتی ہے سنت مہا سبا کی وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ساتھی ساتھ میرے ساتھ اتر پردیش پولیس کے پور ڈی جی پی وکرم سنگھ صاحب بھی جڑ رہے ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے منہ کمار شرما صاحب سے میں شروعات کرنا چاہوں گا اس لیے کیونکہ ابھی پینل میں لوگوں کے الگ الگ رکھ پتا چلیں گے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ جب بھی آسارام باپو کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے سمرتھن میں سامنے آتے ہیں اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے تیس سو کروڑ اور اس میں کئی بے نامی سمپتی ان کے نام پر ہے کیا آپ بھی ساتھ دیں گے ان کا اور کیوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ انکم ٹیکس کو کاروائی کرنے کا پورا ادھکار ہے انکم ٹیکس بیبھاگ اس کی نسپکس جانچ کرے اور اگر کوئی دوشی ہو تو اس پر کری سے کری کروائی کرے لیکن جہاں تک آسارام باپو کا پرسن ہے کیا وہ دوشی ہے کی نہیں ہے تو اس میں میں اسپسٹ روپ سے کہنا چاہوں گا کہ آسارام باپو کی کوئی پروپرٹی نہیں ہے ساری پروپرٹی ٹرسٹ کے نام کی ہے اور ٹرسٹ سماج سیوہ کے لیے دان لے سکتا ہے پیسے بینک میں جمع کر سکتا ہے سمپتی اکٹھا کر سکتا ہے اور اس طرح کا کوئی ٹرسٹ آسارام باپو سے جوڑا نہیں ہے اس طرح کے ٹرسٹ آسارام سے انکم ٹیکس والے جھوٹے ہیں نہیں نہیں ملنہ جی آپ کے حضر سے جو انکم ٹیکس کی ریپورٹ ہے انکم ٹیکس پورا دپارٹمنٹ جھوٹا ہے جو انہوں نے ریپورٹ دیئے اور وہ اکبار بھی جھوٹا ہے انڈین ایکسپریس جس نے ہی ریپورٹ چھاپیا آپ کے حضر سے دونے جھوٹے ہیں نہیں نہیں میں جھوٹا نہیں کہہ رہا آپ تو یہی کہہ رہے ہیں وہ ٹرسٹ کی ہے اس کا جانچ تو ہونا دیجئے تو انہوں نے کہا بے نامی زمپتی کسی نہ کسی روپ میں آسارام باپو کی ہے اس پر تھوڑا تقنیقی پہلو پہ بات کریں راجیند تھوڑا سمجھائیے کیونکہ آپ نے کئی کاغذوں کے ذریعے بھی چیزوں کو پہلے رکھا ہے کس طرح سے یہ ٹرسٹ کے نام پر کیا دندہ چلایا جا رہا ہے یا جیسا منہ کمار شرما کا دعویٰ ہے کہ آسارام باپو کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہے اس بات اس دعویٰے میں کتنا دم ایسا نہیں ہے پرابین جی آپ کا سوال بہت صحیح اور بہت اچھا مددہ آئی بی این سیون نے اٹھایا ہے میں نے یہ بلاتکار کے ماملے آنے کے پہلے اس ماملے میں شکایت کی تھی برس 2019 کوئی کوئی نوٹیس بھی جاری ہوا تھا دھرم کے نام پر انہوں نے دھندہ چلا رکھا ہے دھرم کے نام پر بھاری ماترہ میں انکم ٹیکس کی چوری کی جارہی ہے یہ تو تیویس سو کروڑ روپے کم آیا ہے یہ لگ بھگ 20 ہزار کروڑ سے اوپر کا آنکڑا جانا چاہیے آسارام باپو کے نام پر انہوں نے دو نمبر کے کام کر رکھے ہیں دھرم کے نام پر جو پیسہ آتا ہے دھرم کے نام پر جو بیوٹی پرڈکٹ بیچے جا رہے ہیں اسٹیسنری بیچی جارہی ہے یہ سب انکم ٹیکس اور سینٹ ٹیکس کے دائرے میں آتا ہے ابھی صرف انکم ٹیکس کا ماملہ ہم نے آ رہا ہے اس میں سینٹ ٹیکس چوری کی آ رہا ہے سینٹ ٹیکس کی چوری کی گئی ہے یہ دستہ ہوئے جو پر ہماری دھو گیا ہے آپ کو صرف چینل پر یہ بھیجا جاتا ہے کہ جب تقنی کی چیزیں آیا ہے تو آپ چلانے لگے سنتوں کا کام کیا ہے سنتوں کا کام ہے سنتوں کا کام راشت کے وکاس میں یوگدان کرنے کا ہے آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آیا ہے تو آپ کو آگے رہ کر ٹیکس بھرنا چاہیے کہ چلو ہم یہ ٹیکس بھرتے ہیں اس سے دیس کا وکاس ہو دیس میں نرمان ہو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا بیچ رہے آپ بیچنے کے پاس انکم ٹیکس بھی بھرتے ہیں آپ نے بابا رام دیو سے کمپیر کر دیا ہے لیکن بابا رام دیو ٹیکس پیرز میں سب سے آگے لگائی پڑتے ہیں ابھی آپ آسارام باپو کو ان سے کمپیر کر دیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے جس ویکتی کے نام پر جس کے آدھار پر جھوٹے آروپ ہوتے تو آپ کے آسارام باپو ابھی جیل سے باہر ہوتے اور نہ ہی جانچ میں یہ آتا ہے جھوٹے آروپے سے ہی لگائی دیا لپا ہے ایر ایناٹ گپتہ جی گپتہ جی آپ یہ گپتہ جی یہ بتائیے آپ نے جو آٹی آئی لگائی آٹی آئی میں کیا فیکس سامنے آیا ہے آپ اسٹریسنری بیچ رہے ہیں آپ بھری بیچ رہے ہیں آپ تمام طرح کے موڈت بیچ رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ایک مدے پر ٹیکس بھرا میرے ساتھ نیلم دوبے بھی جڑ رہی ہیں آسارام باپو کی پروکتہ ہیں نیلم جی آپ کا بھی سواگت ہے یہ اب ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا آسارام باپو کے ٹرسٹ کا پیسہ آسارام باپو کا نہ مانا جائے انہی کے آدھار پر پوری پوری یہ آپ کہیں پورا سامراج جی کہنا شاید آپ کو ٹھیک نہ لگے لیکن یہ پورا ٹرسٹ جو تیار ہوا وہ انہی کے آدھار پر تیار ہوا انہی کے نام پر تیار ہوا تو یہ آسارام باپو کا نہیں ہے کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا پہلے تو یہ صاحب کو میں جواب دے دوں جو یہ کہہ رہے کہ اگر باپو بے قصور ہوتے تو وہ جیل سے باہر ہوتے ان سے پوچھئے ساتھ بھی ترکیا آٹھ سال جیل میں رہی اور پھر بے قصور باہر ہوئی تو انس کے لئے کیا جواب ہے ان کے پر نہیں وہ ابھی باہر نہیں ہوئی میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں نیلندی ابھی وہ باہر نہیں ہوئی ہے یہ جیل سے غلط جانکاری ہے جس کی جانکاری آپ کو نہیں ہے آپ آسارام باپو پر بات کریے مل جاتا ہے تو کچھ بھی بولتے ہیں یہ انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ آٹی آئی سے ان کو ملا کیا انہوں نے کیا پراب کیا آٹی آئی سے یہ تو بتایا ہے جو تیویس سو کروڑ کے کرچ اوری نکالی گئی ہے لیکن یہ بتانے کے لئے تیوانی نکالی گئی ہے کیا گپتا جی گپتا جی گپتا جی بان بے مت بولیا سن لیجیے ایک منٹ میرے کو یہ بتائیے آپ نے آٹی آئی لگائی آپ کو آسارام باپو جی کے خلاپ ان کی پروپٹی ہونے کے کیا ثبوت ملے وہ ثبوت بتائیے اندور میں آسرام جو بنا ہے اس میں سرکاری بھومی آتی کرمنٹ کی گئی ہے آتی کرمنٹ کرنے آسارام باپو کے نام پر کون سی سمپتی ملی ہے تو بتائیے اس چیز میں انہوں نے آٹی آئی لگائی ہے اس کی جانکاری دیں گے اس معاملے پر آٹی آئی نہیں لگائی ہمیں ابھی بات کرنا ہے آسارام ٹرسٹ آسارام ٹرسٹ کس کا ہے وہ ایک دوسرے معاملے میں اس سے پہلے آٹی آئی لگا چکے اس کی بہت میں آپ کو دستاویج بتائیے گا ایسے کئی معاملے ہیں پھر بلاتکار کا معاملہ سامنے آ جائے گا جو آروپ لگے ہوئے پروپٹی کا معاملہ بینیوال صاحب اب یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے یہ دستاویج بتا رہے ہیں جو آسارام جی کے نام سے ہے آسارام ٹرسٹ کس کے نام سے آویدن کرنے والے آسارام ٹرسٹ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں آسارام باپو کی سمپتی بینیوال جی یہ کہنا کتنا صحیح ہوگا کہ آسارام باپو ٹرسٹ کی سمپتی ہے یہ آپ کی آسارام ٹرسٹ کی سمپتی ہے دیکھ لیا ہم نے یہ لیچ کی کوپی ہے دیکھ لیا ہمارے دیش کے اندر ایک بڑی بڑی ویڈمنا ہے کہ ہمارے کچھ چند لوگ جو کچھ بوٹھی بھر لوگ یہ کپڑے دھارن کر کے ٹرسٹ بناتے ہیں اور ٹرسٹ کس کے نام سے ہے اس کے نام سے ہے اس کی بی بی کے نام سے اس کے بیٹے کے نام سے ان کے ساس ساسور دمادہ کوئی نام سے ٹرسٹ کی مریادہ کو لانگ کے اور کروڑوں روپے کا دان کے آتا ہے انکم ٹیک سے میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ سنے دھیان سے انکم ٹیکس والوں نے کبھی سوبے سوبے جا کے دیکھا ہے چار بجائے جب سادہ کے لائن لگا کے وہ سو سو روپے دو دو سو روپے پانچو روپے اور کروڑوں کی سمپتی فری میں دیتا ہے سوبے دان کرتا ہے تو اس میں سے کتنے بس ہی جمعہ ہوتے ہیں انکم ٹیکس میں کروڑوں کی سمپتی بنا کے کہ میرے نام سے سب کچھ نہیں ہے ارے بھائی آپ کے نام کچھ نہیں ہے تو آپ نے یہ بینامی جو سمپتی جو کٹکی ہے آج الگیشن لگا رہا ہے تو وہ کس کی ہے آپ کی کی ہے یہ آپ کے بیٹوں کی ہے اس کو آپ کو کلیرز کرنا پڑے گا اور انکم ٹیکس کو چاہیے کہ ترینکل پر آف جو سیل کرنے گا ہے جو بینامی پر آف کی ہے اور جو سیل کرنے اور کبھی میں لے کے اور ہاں کی جنتا کو دے دیتا ہے سمپتی کا کچھ پروڑی تو ہونا چاہی دیگرہ اگر آپ بھی لوگ ہیں انہوں نے کیا گناہ کر دیا ان کا بھی وہی ٹیکس میں چھوٹ دینا چاہیے کہیں تو سماتھ سوا کر رہے ہیں 50 روپے کی کتار 20 روپے میں پیچ رہے ہیں 50 روپے کی کافی 15 روپے میں پیچ رہے ہیں تو ان کا پھر پوری طرح سے چھوٹ دینا چاہیے یہ آپ باتشی تو کہاں لے جا رہے ہیں ایک منٹ رکھ جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیلام جی رکھ جائیے نیلام جی دھرم کے نام پر آپ اندھو وشواس پھیلا کر لوگوں سے بڑی راسی وصول رہے ہیں اور اس پر رشت کے لئے بسائیے آپ تو دھرم نیو جی بات کر رہے ہیں پر بیل جی بڑی ویڈمناک ہم پیسے کٹا کرتے ہیں ہم سماس سوا کر رہے ہیں آپ کو بڑے پیان کے آپ کوئی اپنی سوا سوا کریں گے آپ بھگوار کا نام دیجئے آپ آب ہزمان کام دن چکشا دیجئے آپ بھگوار کا نام دیجئے آپ اپنے سماس سوا کروکٹکس میں آئیے رہائن نیتیم آئیے یہ کیا مطلب ہے بھگوار کا پیانے کے سماس سوا کر رہے ہیں ابھی ہماری نیلی صدو میں جی کہا رہے ہیں اس کو توہر کو ہولی کو دیوالی کو آپ کو کیا مطلب ہے دیوالی ہولی بنانے گا آپ منایے ساکھ رکھ جائیے ایک منٹ رکھ جائے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اتر پردیش پولیس کے پور ڈی جی پی وکرم سنگھ ساہب بھی موجود ہیں ذرا ایک پہلو وہ بھی جان سمجھ لیتے ہیں انہوں نے اس طرح کے کئی معاملوں کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے نیلم جی ستت مد بولی ہے یہ چرچہ میں کوئی آپ کو آگے نہیں لے جاتا ہے یا آپ کے پکس کو مضبوط نہیں کرتا لگاتار بولنا شاند ہو جائیے نہیں تو آپ رکھ جائیے راجیندری جی رکھ جائیے ایک منٹ رکھئے نیلم جی شاند ہو جائیے نیلم جی شاند ہو جائیے نیلم جی یہاں پینل پر اور بھی لوگ موجود ہیں اکیلے مت بولیے آپ کا آڈیو ڈپ کرنا پڑے گا ایک منٹ رکھ جائیے آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اسی لیے آپ پینل میں ایسی طرح سے اپنی اپنی بات کہتے رہتے ہیں لیکن ایسے کئی معاملے آپ نے دیکھے ہوں گے اب بڑا پرشنی یہ ہے کہ کیا بھگوہ پہن کر ایک گھنڈا کاروبار کیا جا رہا ہے اور اس دائرے میں ایسے تمام لوگ آنے چاہیے بلکل آنے چاہیے بلکل ڈاکٹر پروین جی اس میں سبھی لوگ اس دائرے میں آنے چاہیے انکم ٹیکس ایکٹ کے انترگت آپ میں سبھی پینلسٹ سبھی دھرم گروہ سبھی راجنیتہ سب لوگ آتے ہیں میں آپ کے سامنے تین ایکٹ پیش کرتا ہوں جس کے انترگت ہم ہماری جواب یہی بنتی ہے انکم ٹیکس ایکٹ وہ بھی آتے ہیں اور اس میں کوئی افواد نہیں ہے کسی کو اس میں کوئی افواد دیلم جی اگر آپ دھیر سے سننا بھی سیکھیں اس میں کوئی افواد نہیں ہے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ تین ایکٹ انکم ٹیکس ایکٹ دینامی چانز ایکشن اور تیسرا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹڈ ایکٹ اور آپ اپنی بات کریں آپ دوسرے پر آروپ لگا کر اپنے دامن جی جو دان بکشنا پرابت ہو رہی ہے اور اس کے پارے میں اگر کوئی پرسیرزہ کرائیں گے انترگت کوئی پرابت ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی جواب دے ہی ہے کیا کیش ٹرانزیکشن آپ نے سیما سے ادھک کیا ہے اور کیا کوئی آپ اتیجنک ستروت سے دان پرابت کیا ہے اور اس کے علاوہ بے نامی ٹرانزیکشنز منی لانڈرنگ ایکٹ یہ چار ایکٹس ہیں اس کے انترگت دھن سمپت اس کے سکینر میں آتی ہے اور اس کی جانچ ایڈی کے دوارہ انکم ٹیکس کے دوارہ کی جاتی ہے درست ایک انٹیٹی کی طرح مالا جاتا ہے جیسے ہم اور آپ ہے اس کی بھی ٹیکس کی وہی ذمہ داری ہے جو ہماری آپ کی ہے اور اس میں ایڈوانس ٹیکس دیا جاتا کیونکہ تیس پرسنٹ سے اوپر اگر سمپتی ہے تو اگر ٹیکس کی ہے تو آپ کو ایڈوانس ٹیکس بھی دیا جائے گا انکم ٹیکس اس کے بارے میں پوری کاروائی اجاز کرے گا جو سنت سیوائیں کرتے ہیں اس کے لیے ایڈوانس ٹیکس دیا جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں سیوہ کریں اگر انہوں نے بے نامی سمپتی کھٹی کی ہے سرکار کاروبائی کر رہی ہے اس کو آپ مانتے ک identified recentente опять موسیقی 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 چاہیے سارے پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہوں دیکھا ہے کتنا آپ خود بتائیے ہیں آپ کتنا ٹیکس چوری کر رہے ہیں آپ اس آئے کو کالے دھن کے روپ میں اکتریت کر رہے ہیں ایک منٹ راجی اندری جی رکھے گا ہمانا بھمار شربا جی آپ رکھے گا میں چاہتا ہوں ایک رکھے گا ہے ایک رکھے گا ہے دی جی پی وکرم سنگھ صاحب کے پاس میں جانا چاہتا ہوں سنگھ صاحب ایک بہت مہترپور بات یہ ہے کہ ان باباؤں کے پاس کوئی ایک ایسا بابا نہیں ہے ایسے بہت سارے بابا ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے آشرم دیکھنے کو ملتے ہیں اور تمام بزنس چل رہے ہیں ان کے بزنس چل رہے ہیں یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے کیونکہ ایک بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کیا صرف بھکتوں کے دان سے اتنا پیسہ آ جاتا ہے یا کوئی اور کاروبار بھی پیچھے چلتا ہے ڈاکٹر پرمین جی بڑا مہترپور پرستہ آپ نے کیا ہے اور اس میں بہت لمبے آپرادک انساندھان کے بعد جو میں آپ کے سامنے اترپرستت کر رہا ہوں کداشت وہ بہت پریے نہیں ہوگا لیکن یہاں پریے اور پریے اور کٹو اور اس کے بینا چرچا کیے میں بتا رہا ہوں ایک انش شدہ پوروک دان ایک انش جو لوگ کالے دھن کو سفید کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں وہ یہ سی بی آئی میں اس کے اوپر ایک مونوگراف ہے کہ کالے دھن کو سفید کیسے کیا جاتا ہے کہ دان میں دے کر کے اس کو کالے کو سفید کر دیا جاتا ہے آپ کو جو انکم ٹیکس میں ٹرسٹ کو دیے جانے والی پر چھوٹ ہوتی ہے اس کو پہلے آپ چیک سے دیجئے بعد میں نگت سے واپس لے لیجئے اس کے علاوہ جو دان دکشنا دیا جاتا ہے وہ بھی ایک پرکیہ ہے کالے دھن کو سفید کرنے میں اور اسی لئے منی لانڈرنگ ایکٹ میں اس کو بہت گمبیر دنڈنی اپراد مانا گیا ہے اور اس میں ایک نہیں انیک لوگ جن کی سمپتی کو وپتی کہیں اور ارث کو انرث کہیں ایسے تمام میں آپ کو درستانت دے سکتا ہوں جو کی سی بی آئی کے نٹ پر اور انکم ٹیکس کے نٹ کے اوپر ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹڈ کے نٹ ورک اور اڈار کے اوپر ہیں اور وہ سارا آپ نے یہ دیکھا دو ستروت ہوتے ہیں کالے دھن کو سفید کرنے میں ایک تو ہوتا ہے کہ مٹ اور اس پرکار کے ستھانوں پر اور ٹرسٹوں میں اس پرکار کا دان دوسرا راج نیتاؤں کی جو جنم دن کی جو افسر ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں کہ جنتا نے سوچھا سے ہمارے وزن کے برابر ہم کو کرنسی میں تول دیا یہاں بھی جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کی جو دان کی پرکریہ اس میں کالے دھن کو سفید کرنے کی یہ پرکریہ ہوتی ہے اور یہ سو پرسٹ میں آپ کو آگے اور میں آپ کو اس کو فردر میں بتاتا ہوں کیونکہ میں دھرم سے جوڑا رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بابا ایک ان کو ڈرم بٹھاتا ہے کہ دش دش انچ آپ کو دان میں دینا ہی ہے لیکن دان میں کہاں دینا ہے یہ عام جنتا کو بیچارے کو نہیں معلوم بھولی بھولی جنتا تو سمجھتی ہے میرا سنت ہے یہی میرا دان کرنے والا ہے اور اس دس انچ کو آپ سنیے پوری بات دن کو اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ واقعے میں بکرم چین جی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس کو دو نمبر کے ایک نمبر میں کرنے کے لیے وہ دو نمبر کا پیسہ دے دیا جاتا ہے سبح سے شام تک لاکھوں کی اکٹی کر کے اور ان کے ساتھ یہ آپ کو بہنے میں ارے وہ بزنسمن ان کے سے جوڑے ہوئے ہیں آپ کئی سے بتاتے ہیں آپ انکر ٹیکس والے بتائیں گے اب یہ بکرم چین جی نے بتایا نہیں بکرم چین جی نے بتا ارے انہوں نے بتایا کون کون بزنسمن جڑے ہوئے ہیں اور وہ آتے ہیں اور پیسہ لے کے اور ان کے بعد میں ان کے بعد میں انگیس میں کرتے ہیں ارے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے جو کی ایسا کام کرتے ہیں وہ اور انکر ٹیکس دیپارٹمنٹ کو سننا چاہیے آج اس کی پوری پوری انکاری ہونے چاہیے جاکے آپ بیٹھ کے دیکھ لے سبح بیٹھ کے دیکھ لے شام تک رسلے کتنا پیسہ آتا ہے اور کتنا وہ پہنٹ کو جانتا ہوں اور کتنا انکرم ٹیکس دیتے ہیں اور کلیر کھلا سا ہو جائے گا آپ کا ہندو سنتوں کو گالی دینا را کے آپ ایک جیسی بات کر رہے ہیں ہم نہیں مارنے گے سب سے آسان کام ہے کسی نے کسی کو گالی نہیں بکی یہاں پر ایک تو ہندو سنتوں کو آپ بار بار بیچ میں لے آتے ہیں ہر بات میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں انکم ٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کیسے سنگھ صاحب نے بہت ویوستیت طریقے سے بتایا کہاں سے پیسہ آتا ہے تارکیس بات کریں ایک بات سن لیجے ان کی بات پوری ہونے دیجئے ہاں سنگھ صاحب ڈاکٹر پروین جی اس میں کوئی آکشے پارو پرتیاروپ کا پرستی نہیں ہے یہ گنیت کے ایک فارمولے کی طرح ہے الگوریتم ہے اگر آپ کے پاس سو روپے آئے آپ نے ایڈوانس ٹیکس جمع کیا نہیں کیا آپ کس انکم ٹیکس کے سلیب میں ہیں اور اگر ایڈوانس ٹیکس نہیں دیا انکم ٹیکس کی بھرپائی نہیں کی تو انکم ٹیکس لاؤ کے انترکت آپ کی جواب نہیں بنتی ہے یہ میتھمیٹکل فارمولا ہے آپ پہ لاغو ہوتا ہے میرے اوپر لاغو ہوتا ہے دھرگنیوں پہ لاغو ہوتا ہے سنگھ صاحب سے میں ایک پرست کرنا چاہتا ہوں اور جو اس کی پرید میں یا تو اندر ہے یا پہر ہے اس میں تکر اور آواز اونچی کرنے سے منہ جی یہ آپ کی آواز اونچی کرنے سے کالا سفید سفید کالا نہیں ہوتا ہے آپ لوگ کسی بھرم ہیں کہ یہ خمی ہے اور کمی ہے مسجد اور کردہ کمی ہے آپ کا بھرم ہے سنچا کردے zehn سب ہوں وہ ہندو آسرا میں ہے کہ وہ اس کی ہے آخر نکلzenie ہے موسیقا موسیقا بادے پتپر ہیں بچی پارے ان کو انواع ان کو دوسرے درموں کما کانو یہ تھوڑا وشیانتر ہو جائے گا راوت صاحب ایک بڑی مہتپورن پوزیشن پر رہے انہوں نے ہندو دھرم گروہوں کو سنتوں کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے یہ بتائیے مجھے یہ جو پرشن آتا ہے بار بار یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے دوسرا کیا وشیش سویدہ ہیں سنتوں کے نام پر آشرموں کے نام پر ملتی ہے جن کا بیجا استعمال دوسری چیزوں کے لیے دوسرے پیسے کو لگانے کے لیے کیا جاتا ہے جس طرح کے آروپ لگتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہ ٹھیک ہے اور میں رہا ہوں اور میں نے نزدیکی کے ساتھ دیکھا ہے ابھی آپ بہت سارے ٹی وی چینلز پر بھی گھر دیکھیں گے تو کرپا آنے کے طریقے ہیں جیسے ابھی منہ جی کہہ رہے تھے تھوڑی دو پہلے کہ دان جبردستی نہیں لیا جاتا اگر آپ پانچ جار روپے دیتے ہیں تو آپ کی لائن الگ ہوتی ہے آپ دس جار دیتے ہیں تو آپ کی لائن الگ ہوتی ہے اگر پچی جار روپے دان دیتے ہیں تو سویم سادھو آپ کو پھول دیں گے یا آپ کو گفٹ دیں گے یا آپ کو سیپ دیں گے تو اس کا مطلب یہ رہنا کہ آدمی کی جو بھکتے ہیں ان کے اندر بھی کیٹیگری ڈال دیئے جو گریب آدمی ہیں شددالو جو پیسہ دے رہا ہے لیکن کیا اس کے اتر کچھ پیسے کا انویسمنٹ کالے دھن کا جو ایک بہت بڑا پرشنہ ہمارے ہو اس کا بھی استعمال یہاں پر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور ٹی وی چینلز نے کتنی بار اسٹنگ آپریسنز بھی سادھو سنتوں کے اس طرح کے دکھائے ہیں جو اس طرح کا پیسہ لیتے ہیں جو سفید کو کالا کالے کو سفید کرنے کا کاروبار کرتے ہیں رابط جی آج تک یہ صد ہوا ہے کہ کسی سنت نے یہ کالا بجاری کی ہے اور اس نے بہت ساتھ کیا ہے یہ تو اس طرح کے اس طرح کے پیسہ لینا ہوتا ہے وہ کو اپنا اندر بٹھاتے ہو کسی سنت کسی سنت کو سجا ہوئی آتا ہے کسی سنت چوڑی پکڑی آئے گا سجا ہو جائے کہ تین سال سے پہلے کہ آروب کو بھی لگا ستا ہے کہ مجھے باتا ہے ان کی جمارت پہلے ہم بات کر رہے ہیں بے نامی اکوت سمپتی جو باباؤں کے پاس ہوتی ہے کہاں سے دھن آتا ہے اس پسلے پر باتچیت ہوئی سمام مہمان میرے ساتھ بنے ہوئے راجند گپتہ کئی آر ٹی آئی لگا چکے ہیں آسارام بابو کے خلاف انہوں نے لگائی ہے تھوڑا راجند یہ بھی سمجھائیے کہ کہاں سے ان باباؤں کے پاس پیسہ آتا ہے اور کیا فیسیلٹیز ہوتی ہیں جس کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کسی کے کالے دھن کو سفید کرنے کا کیا دھندہ یہ لوگ کر سکتے ہیں پرمیٹ دی دھارم کے نام پر لوگوں میں آستھا ہے آستھا اور وشواس کے نام پر جب ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھیہ میں لوگ جڑتے ہیں تو وہ پیسہ چڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ان ٹرسٹوں سے اور ان سنتوں سے وہ کوئی بھی ہو سارے کی ہم بات کر رہے ہیں ان سے بڑے لوگ جڑتے ہیں آپ یہ دیکھنا کہ جتنے بھی بڑے سنتیں ان سے بڑے لوگ جڑے ہیں بڑے کاروباری جڑے ہیں جو کروڑوں اور وہ کی سنکھیہ میں کالا دھن اپنا ان کے مادیم سے چلاتے ہیں بجار میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو واستوں میں سماج سیوہ کرنا ہے آپ کے والے جھوٹ کا بے پار چلاتے ہیں ہر بار ہر مدے میں آپ کو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے وہ کہاں سے کرتے ہیں آپ کسی سنت کے خلاف کو کوئی پروپ آپ لا پائے ہیں آپ کے والے آپ کو مجھے آپ کی وقت میں آپ باتائیے ایکٹیفیسٹ میں کیا کاروبار چل رہا ہے آپ یہ بتائیے اٹھتی آئی کے بہانے سے کیا کاروبار چل رہا ہے یہ بتائیے بلیک میلن کا کام پیسے اکڑا ہی کا کام لوگوں کو تھگنے کا کام یہ اٹھتی آئی ایکٹیفیسٹ کام نہیں کر رہے آپ کے جیسے یہ بتاؤں اور آپ نے کوئی آس سے کسی سنت کے خلاف آپ نے کوئی پروپ لائے آپ کو آپ کی بات سے پہ اس ماتے میں ساہیں اگر آپ کی سمپتی بھی پرکی گئی کوئی بھی آروپ لگا سکتا ہے لیکن وہ منہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوز ثبوت نہیں رکھ پا رہے ہیں اس لئے وہ اگر آپ کی سمپتی بھی پرکی گئی سن کا کوئی بھی بھاگ آپ کی سمپتی کو سیز کر رہا ہے تو نشید روپ سے کہیں نہ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر پروین جی ایک نئی انیک درشتانت میں دے سکتا ہوں جہاں بوروں میں اوید دھن مدرہ ملی ہے یہ رامورکش کے ہاں جائے گردیو کے ہاں جو بارہ بنکی والے بابا جی تھے کتنے بابا جی لوگوں کا میں بتاؤں اور ایسے بھی بابا ہے جو ہمارے وانگمے میں ہیں سوامی رامکرش پرہمانس ماتا آنند میں جنہوں نے دھن سے کبھی سپرش نہیں کیا اور یہ رامکرش پرہمانس کے بارے میں تو یہاں تک چل جت ہے کہ کسی نے پرکشہ لینے کے لیے جن کے بوروں میں پیسہ مل رہا ہوں ان کا سمرتن کیوں گھر تھے تو صبح تک ارے جرا شانت رہنا سیکھیں شالیمتہ لائے منہ جی آپ کا ستھان مچھلی بازار میں زیادہ دکھائی پڑ رہا ہے نہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں سن لیجئے آپ بھی سن لیجئے آپ بھی کبھل اپنی بات مت بولتے رہیے نہیں نہیں آپ بھی جانا سنیے تو آپ نے رامرکس کی تلنا کر دی ہندو سنتوں کے ساتھ جو ایک نقسلی جو ایک نقسلی ہے جو ایک نقسلی ہے جو ایک نقسلی ہے ایسے دوسرے سنتوں کا نام بھی تو لیا ہم اکیلے سارے ایسامت اچھے ہیں سارے ایسامت اچھے ہیں بلی جو ایک نقسلی ہے سارے سنت اچھے ہیں بیمان اند اچھے ہیں ایک منٹ ایک منٹ منہ جی کہہ رہے ہیں سارے سنت اچھے ہیں بیوان انجی اچھے ہیں سمرتن تو کسی کا نہیں کیا جا سکتا منہ جی یہ بات ساف ہے لیکن ایک بات بہت صحیح ہے اگر یہ آروم ساندے آئے ہیں تو اس پر کارے بائی بھی ہونی چاہیے جاج پڑتال بھی ہونی چاہیے اور اس کے پختہ ثبوت بھی سانما رہنے چاہیے اس کے ہم ممیز کرتے ہیں آج کا مدہ میں فیلال اتنا ہی